تحریک ادمی اعتماد کو آئین شکنی کے ذریعے سے مسترد کرنا اور رائے شماری نہ ہونے دینا آئین جمہوریت اور پارلیمنٹ پر بدترین حملہ قرار دیا جاتا ہے مولانا فضل رحمان نے غیر ملک سازش کے حکومتی دعوے پر سوالات اٹھا دیئے کہا جس وقت آیا آپ نے بہادر آباد میں اپنی اتحادی ایمکی ایم کو اعتماد میں لیا یہاں تو خط آ گیا پنجاب اسیملی میں کیا کرو گے وہاں کیوں خاردار تارے بچھا دی ہیں تحریکی ادم اعتماد کو سبوتاج کرنے کے لیے آپ نے خط کا سہارا لیا اس سے بڑی گئی کوئی غداری نہیں ہو سکتی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ممبران اپنی پوزیشن واضح کریں سپریم کورٹ کا فیسڈا سر آنکھوں پر لیکن عوام کی عدالت میں جانا بھی ہمارا حق ہے جمعے کے روز عوام ان کے پتلے بنا کر ان کو چوراہوں پر فانسیاں دیں گے صرف سپریم کورٹ کی عدالت ہمارے مقدمے کے لیے کافی نہیں ہے ہم پاکستان کے عوام کی عدالت میں پاکستان کا پہلا سیویلین ڈکٹیٹر ہونے کا عزاز آج امران خان میں حاصل ہوتی اپنے ہی گورنر پنجاب کو پارک کیا کیا وہ انٹرنیشنل سازش تھی ٹیپیٹی سپیکر کے خلاف تحییم کے عدم اعتماد لے کر آئے خود نے کر آئے اپنے سپیکر کے خلاف کیا وہ انٹرنیشنل سازش تھی امران خان نے انٹرنیشنل سازش کے نام پہ یہ سب کام خود کیے اور انزام اپوزیشن کو دے رہے ہیں مریم نواز نے امران خان کو پاکستان کا پہلا سیویلین ڈکٹیٹر کہہ دیا دعا دار پریس کانفرنس میں کہا غیر ملکی سازش کا کہتے ہیں بڑی اچھی غیر ملکی سازش تھی کہ اپنے ہی وزرعالہ کو ہٹا دیا بڑی اچھی غیر ملکی سازش تھی کہ قومی اسیملی ہی توڑ دی عوام کامینڈر چرانے کا بدلہ آج نواز شریف نے لے لیا علیم خان اور جانگیر ترین گروپ نے عوام کی آواز پر لب بیک کہا بڑی ام نواز کی حمزہ شہباز کو مبارک بات علیم خان کا بھی شکریہ آدھا کیا کہا یہ شکر اور خوشی کے آنسو ہے نواز شریفی جلد واپس آ رہے ہیں دیپٹی سپیکر کی رولنگ پر بزاہر الزامات ہیں کوئی فائنڈنگ نہیں کیا حقائق سامنے لائے بغیر ایسی رولنگ دی جا سکتی ہے اسی آئینی نکتے پر عدالت نے فیصہ دینا ہے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کیس کی سماعت میں ریمارکس عدالت نے سوال اٹھایا جو لوگ غیر ملک سے مل کر تحریکی عدم اعتماد لائے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی پی ٹی آئی کے وکیل بابر آوان کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست مسترد سماعت آج پھر ہوگی متحدہ پوزیشن نے پنجاب اسیملی میں اکثریت شو کر دی مقامی ہوتل میں ہونے والے اجلاس میں ایک سننانوے ارکان نے حمزہ شہباز پر اعتماد کا اظہار کر دیا حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس میں کہا تاریخ فرویز الہی کے سیاہ کرتوتوں کو گواہی دے گی قانون توڑنے والوں کا احتساب ہوگا علیہ الرحنمہ نے تمام ارکان کا شکریہ ادا کیا بولے علیم خان سمیت سب کا شکر گزار ہوں جنگین درین خان صاحب کے گروپ کے میرے محسوس عراقین علیم خان صاحب کے گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ پنجاب اسیمیلی کے ملازمین کو اسیمیلی کے اندر قید کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی کے ضمیر کو نہیں قید کر سکتے ہیں پھر پلے ایم اس کا تقاضہ یہ تھا کہ الیکشن ہونے دیتے ہیں عدم اعتماد سینٹر میں بھی ہونے دیتے ہیں اور پنجاب اسیمیلی میں بھی الیکشن ہونے دیتے ہیں یہ آئین کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ کوئی مناسب نہیں ہے جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے الیکشن ہولنے دیں الیکشن ہی واحد طریقہ ہے جس میں جو اکثریت رکھتا ہے وہی وزیرعالہ منتخب ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ ثابت کریں اور اگر آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آپ اپوزیشن میں بیٹھیں جمہوریت اور آئین کا مزاق نہ اڑائیں الیکشن ہونے دیں جو اکثریت رکھتا ہے وہی وزیرعالہ منتخب ہوتا ہے ایسا ہونے دیا جائے اگر حکومت کے پاس اکثریت ہے تو اس ایملی آئے اور ثابت کرے علیم خان کی کھری کھری باتیں بولے پنجاب میں بھی پی ٹی آئی راہ فرار اختیار کر چکی اب شکست یقینی ہے ہم ڈٹے ہوئے ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے اب حقیقی تبدیلی آئے گی علیم خان گروپ نے عمران خان اور عثمان بزدار کے ساتھ کیوں کہ نام ایسیل میٹالنے کا مطالبہ کر دیا شوئب صدی کی کہتے ہیں کہ وزارت داخلہ غیر سیاسی مشیروں کے نام بلیک لسٹ میں ڈالیں فرہ گجر کی طرح کرپشن کرنے والا کوئی اور ملک سے فرہ نہ ہونے پائے لوچ مار کرنے والے بھاگے تو ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے جپٹی سپیکر کا نوٹیفکیشن جالی ہے سیکیٹری پنجاب اسیمبلی کے وکیل کا سپریم کورٹ میں بیان نولی کے وکیل آزم نظیر تارر نے کہا حکومت کے پاس اکثریت نہیں اسی لیے الیکشن نہیں ہونے دیا جا رہا چیف جسٹس نے صاف کہہ دیا جلدوازی میں کوئی حکم نہیں دے سکتے پنجاب میں حالات عوام کے پاس جانے کے لیے آئیڈیل ہیں جائزہ لیں گے درخواست ہم سنیں گے یا لاہور ہائی کورٹ شہبان شریف نے جسٹس ریٹائٹ گلزار احمد کا نام بطور نگرا وزرعظم مسترد کر دیا صدر کو جوابی خط میں لکھا عدالتی فیصلے کا انتظار کیے بغیر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا نگرا وزرعظم کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ سپیکر اسد کیسر نے ارکان کے ناموں کے لیے عمران خان اور شہباز شریف کو خطوط لکھ دیئے خان صاحب اس میٹنگ کو اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ سارے کے سارے آپوزیشن کے ممبرز کسی فورنگ انسپیریسی کا حصہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم غدار ہیں تو اس کا جواب سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم بھی اپنا اپروپریٹ جواب پھر دے سکیں خان صاحب نے قومی سلامتی کے فورم کو سیاست میں گھسیٹا ہمیں غدار کہا گیا اس کا جواب سامنے آنا ضروری ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی عدالت پر بلا کر سنا جا سکتا ہے عمران خان نے جاتے جاتے آئین توڑا عمران خان کے پاس وہ اختیار نہیں جو وزیراعظم کے پاس ہوتا ہے اپری سٹیکر کے سامنے جو چیر کر رہے تھے جب ان کے سامنے حقائق آئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کو ڈسل آؤ کرتا ہوں تا وقتے کہ یہ حقائق جن کی چھان بیم ضروری ہے وہ سامنے نہ آ جائیں عدم اعتماد سے نہیں بھاگے پہلے بیرونی سازش کی تحقیقات ضروری ہیں شاہ محمود قریشی کی فریس کانفرنس بولے ڈیپٹی سپیکر نے سازش سامنے آنے پر تحریک عدم اعتماد پر کارروائی کی سیکیورٹی کمیٹی نے اسیمبلی ممبران کا اجلاس بلانے کا کہا ہم گئے لیکن اپوزیشن نہیں آئی یہ کرائے پہ آتے ہیں لوگ اس طرح کے یہ کرائے کے ٹٹو آپ ہوں گے وہ حمود چودری آپ سوائے لے لیں آپ سوائے لیں دیکھیں دعای سوائے لیں دعای سوائے لیں دعای سوائے لیں دعای سوائے لیں بات قرائے کے لوگوں سے فواد چودری کے بائیکارٹ تک چلے گئی پی ٹی آئی رہنما کا معافی مانگنے سے انکار مائک ان کے سامنے سے ہٹا دیے گا یا صد عمر وضاحتیں کرتے رہ گئے پہلی بات ہمارا نہ کوئی اتحاد پاکستان پیپوس پارٹی سے ہوا ہے اور نہ کوئی معاہدہ ہمارا پیپوس پارٹی سے کوئی اتحاد ہوا ہے نہ ہی کوئی معاہدہ ورکنگ ریلیشنشپ قائم ہوئی ہے ایمکی امرانہ مخالق مقبول صدیقی کا کراچی میں کارکنوں سے خطاب کہا ہم سڑکوں پر تھے آج اتنے مطالبات قومی قیادت سے منوالیے صوبے دھرتی ماں نہیں دھرتی ماں پاکستان ہے ضرورت پڑی تو مزید صوبے بنیں گے سیاسی بہران میں ڈالر کی اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چیاسی روپے پر پہنچ گیا اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر ایک سو ستاسی روپے کی ریکارڈ صدا پر پہنچ گیا موسیقی